اب پاکستان میں دیکھیں کتنے لوگ پھر رہے ہیں وہ دولنوں کا لباس پہن کے لپسٹک لگا کے خلندر پاک نے کہاں لپسٹک لگائی تھی بھئی؟ انہوں نے یہی تو کہا تھا میں اللہ کی دولن اور وہ تو لپسٹک لگا کے مسکارہ لگا کے کیا کیا لگا کے اور پیر صاحب گھوم رہے ہیں کہاں جی میں اللہ کی دولن ہوں لگ کھلانا دے تو اللہ کی دولن ہے تو لال شعباز خلندر لال گبڑے کیوں پہنتے تھے کیونکہ یہ دلہنوں کا رنگ ہے وہ یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کی دولن ہوں اچھا اب ہیں یہ باطنی باتیں جب ظاہری زبان سے نکل گئیں تو پھر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں لوگوں نے کہا دیکھو یہ کتنی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں وجہ یہ تھی کہ وہ تو بامرتبہ لوگ تھے جن کی ہر بات میں صداقت اور سچائی تھی ان ہستیوں نے اگر کہا کہ بہن بہن تو اللہ کی دولن ہوں تو اس میں سچائی تھی کوئی لیکن جب یہ ڈبہ پیر آگئے شیطان صفت آگئے نا صوفی اب پاکستان میں دیکھیں کتنے لوگ پھر رہے ہیں وہ دولنوں کا لباس پہن کے لپسٹک لگا کے کلندر پاک نے کہاں لپسٹک لگائی تھی بھئی یہی تو کہا تھا میں اللہ کی دولن اب وہ تو لپسٹک لگا کے مسکارہ لگا کے کیا کیا لگا کے اور پیر صاحب گھوم رہے ہیں کہاں جی میں اللہ کی دولن ہوں لکھ لانا دے تو اللہ کی دولن ہے تو روحانیت کا بھی بڑا خرق کر رہے ہیں ایک پیر صاحب جو ہے عورتوں کے پیر چھاٹ رہا ہے دو دھو کے یہ کونسی روحانیت ہے یہ شیطان ہے جنہیں روحانیت کے نام پر دھبا ہے تو یہ بات میں نے اس لئے سمجھائی آپ کو کیونکہ ان شیطان صفت لوگوں نے جو مکاری کی ایاری کی اور زندیخی کی اور خود اس طرح کی پاتے کرنے لگے یہ تو جھوٹے تھے چالباز تھے لیکن کچھ ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے منصب پر بٹھایا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اُن کو محبوب جیسا درجہ دیا اور محبوبوں کی طرح اُن کے نغرے بھی سہے اور بولو جب کسی کو نیا نیا اللہ کا دیدار ہو تو اتنی محنت اور مشقت کرنے کے بعد چھتیس چھتیس سال کے چلے مجاہدے کیے بھوکے رہے ساری زندگی لگا دی اور پھر آخر میں اللہ تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اُن کے اوپر یہ خیال آتا ہے بڑی مشکلوں کے بعد بڑی محنت اور مشقت کے بعد ہر چیز میری خاطر چھوڑ کے یہاں تک یہ پہنچا ہے تو ابتدائی جو دن ہوتے ہیں شروع شروع کے اُس میں اللہ تعالیٰ بڑی اُس کی خاطر و توازہ کرتا ہے بندے کی بڑی خاطر توازہ کرتا ہے اور اُس کی ہر بات مانتا ہے تو میں اب مثال دے رہا ہوں جس طرح ہر چیز کا ایک ہنیمون پیریڈ ہوتا ہے نا ہے نا جس طرح آپ نے نیا نیا بزنس کھولا ہے اچھا ڈیکور کیا آپ نے اپنی بزنس کا دور دور سے لوگ آئے تو اُس بزنس کا ایک ہنیمون پیریڈ ہوتا ہے کہ نئی نئی شاپ کھلی ہے تو شروع جاؤ دیکھیں پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے مہینہ دو مہینہ گزرتے ہیں پھر لوگوں کو خیر آتا ہے بھئی ڈیکور ایک اور صاحب اچھا ہے کھانا تو اچھا ہے نہیں چلو کہیں اور چلتے ہیں تو وہ ہنیمون پیریڈ ختم ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہ دستور ہے کہ جس کو نیا نیا دیدار نصیب ہوتا ہے کچھ عرصے تک وہ اللہ کا لادلہ ہوتا ہے اب اس طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا یہ کہ شروع شروع میں جب ذکر وغیرہ لیا ہے تو آگے بیٹھتے تھے سرکار تصویر فرمائے تو آگے بیٹھتے تھے لوگ سعید بھائی اور یہ جو لوگ تھے یہ کہتے تھے نئے لوگوں کو جگہ دو پرانے لوگ سب پیچھے آ جائیں اب یہ سن کے بہت سے لوگ تب جاتے تھے پیار دیکھو ہم کو بیٹھ رہ نہیں تھے تو بات تو یہی تھی نا کہ سب کو موقع ملے اب یہ نئے لوگ آئے ہیں تو ان کو آگے بیٹھ رہے ہیں اب نئے نئے لوگ آ رہے ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں وہ جو دو تین مہینے ہو گئے جن کو پرانا ذکر بھی کر چل گیا ان کو باہر جاؤ تو وہ ایک ہنیمون پیڑیڈ ہوتا تھا تو اللہ تعالی سے جب کوئی واصل ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک پیڑیڈ ہوتا ہے کچھ عرصہ تک وہ پیڑیڈ چلتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ پھر جو اور بھی ادھر ادھر کے بہت سارے ولی ہوتے ہیں نا تو ان کے چھوٹے موٹے کوئی کام رکے ہوئے ہوں تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کو نئی نئی بھی چودر آٹھ ملی ہے تو اس کے پاس جاؤ وہ کہتے ہیں جی یہ ذرا یار آگے میری فائل بڑھا دے نا تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا اللہ بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ پھر اس کو منع نہیں کرتا کیونکہ اس کا ہنیمون پیڑیڈ ہے نا تو اس طرح ان کے کام ہو جاتے ہیں لیکن وہ آور ہو جاتا ہے لیکن کچھ ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ کیسی گزری ہیں کچھ ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن کا ہنیمون پیڑیڈ آور نہیں ہوتا جس طرح نو وارد کو اس کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں اس کے ناز برداریاں کی جاتی ہیں تو اس عمل سے استعاراً میٹا فوریکلی ان کو دلھن کہا گیا دلھن نہیں ہے کوئی بھی اللہ کی دلھنوں جیسے ہاں لیکن وہ ایک پیڑیڈ ہے ہنیمون پیڑیڈ دو مہینے تین مہینے تک اس کا سکہ رائج الوقت رہا اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا چلو ہی پیسے جا کے بیٹھ جائے لیکن کچھ ہستیاں ایسی گزری کیسی؟ کہ ان کا ہنیمون پیڑیڈ کبھی ختم نہیں ہوا کبھی ختم نہیں ہوا روز اللہ ان سے ایسے ہی برتاؤ کرتا ہے جیسے کہ آج پہلی دفعہ اس کو دیدار دیا ہو اگر کوئی ایسی ہستی آجا ہے جس سے اللہ تعالی کا جو پرتاؤ ہے وہ چینج نہ ہو روزانہ وہی ناز برداریاں ہوں ان کو کہتے ہیں صدا سہاگن اللہ کی دلھن سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ سے شادی کر لی خدا کا خوف کرو یار روحانیت کو بدنام مت کرو یہ استعارے لئے گئے ہیں جیسے ہوتا ہے لنگوٹیاں یار تو اب وہ لنگوٹیاں یار جو ہے اس کو کیوں کہتے ہیں ایک دفعہ سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ لنگوٹیاں یار ہے تو میں ترجمہ کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ لنگوٹیاں یار کے ترجمہ کیا ہے تو میں نے برجستگی میں کہا کہ انڈر ویئر فرینڈ تو اب لنگوٹ کسے کہتے ہیں لنگوٹ جو ہے پنجاب میں وہ جو پہلوان وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ ایدھر لمبا کپڑا لے کے نیچے سے یہ گھما کے ایک یہاں لگایا دوسرا یہاں گھمایا اور گاٹ لگا دی تو وہ ایک انڈر ویئر کی طرح ہو گیا اس کو لنگوٹ کہتے ہیں تو لنگوٹیاں یار اس سے کیا مراد ہوا کہ اس وقت کے دوست جب یہ بچے تھے اور لنگوٹ بانتے تھے تو ہر چیز کی جو ہے نا سیملیز ہیں ایسا نہیں ہے کہ بھئی اس کو کہا جی میں اللہ کی دلنوں سے اس مراد ہے کہ اللہ نے واقعی سے شادی کر لی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے اب جیسے مولا علی کو کیا کہتے ہیں اسداللہ اللہ کا شیر ہے نا یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ شیر سے مراد استعارہ ہے بہادری کا ہے نا بھئی تو اللہ کا شیر ہو سکتا ہے اور اس کے معنی اللہ کے شیر کے شیر نہیں بہادری ہو سکتی ہے تو اللہ کی دلن سے مراد بھی تو کچھ ہو سکتا ہے نا کہ اللہ کا ایسا دوست جس کے وہ ناز نخلے اٹھاتا ہو دلہن سے مراد دلہن نہیں ہے تو لال شہباز قلندر رضی اللہ تعالیٰ انہو جو ہے وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کی دلن ہوں کہتے کیوں تھے وہ کہتے اس لیے تھے کہ مولوی آکے ان کو قرآن سناتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ قرآن مت سنایا کرو مجھے میں اللہ کی دلن ہوں یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں جو میں کر رہا ہوں لیکن کر رہا ہوں مولوی آکے ان کو قرآن سناتے تھے دیکھو قرآن میں یہ لکھا قرآن میں وہ لکھا اور اُس کے جواب میں وہ کیا تھے میں تو اللہ کی دولن ہوں اِس سے مراد کیا تھا کہ ٹھیک ہے قرآن میں جو کچھ بھی لکھا ہے میں اللہ کے دلوں نے جو کروں گا اللہ مانے گا تم لے کے بٹھے رہو قرآن کو کہ تو قرآن میں لکھا ہوئے ٹھیک ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں میں اللہ کی دولن ہوں وہ میری ناز برداریاں اٹھاتا ہے جو میں کہوں گا وہ کرے گا لکھا رہ جائے گا قرآن میں اور اِس بات پہ وہ تبتے تھے مولوی ایک دن انہوں نے کیا کیا اِن کو مولویوں کو بلا وجہ جو ہے نا زلیل ہونے کا شوق ہے ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ زبردستی پکڑ کے لال شہباز خلندر کے لال کپڑے پہنتے تھے وہ وہ اتار کے سفید کپڑے پہنا دی اب یہ چیخیں چلائیں کہیں جی تم نے میرے شوہر کو مار دیا اور اُن کو زبردستی نماز میں کھڑا کر دیا اُن نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر اُن کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹے اُس سفید کپڑے لال ہو گئے کہہ لیں کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ میں اللہ کی دلن ہوں میرا شوہر مرا نہیں ہے یہ باتیں ویسی نہیں ہیں جیسے الفاظ کہتے ہیں اللہ کی دلن ہونا اللہ کا بیٹا ہونا اللہ کا جو ہے فرینڈ ہونا یہ آپ اپنی جو اسطلاحات ہیں دنیاوی اُن کے مطابق نہ لیں اِس کو اِن کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں جس طرح ایک اور ہستی ہیں میں نے بہت کم ہستیوں کے بارے میں سرکار کی بارگاہ سے بہت کم لوگوں کے بارے میں سنایا یا تو سرکار نے کبھی تاریخ فرمائی ہے تلال شباز خلندر کی فرمائی ہے یا میں نے سرکار کی زبان مبارک سے تاریخ سنی ہے سائن سہیلی سرکار کی جو کہ آزاد کشمیر میں ایک مقام ہے مظفر آباد وہاں پر اُن کا مظاہر ہے تو سرکار نے اُن کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ وہ بھی جو ہے نا اللہ کے لاد لے لاد لے جب اللہ تعالیٰ باقی عام ولیوں کی بات نہیں مانتا ہے تو یہ پھر سفارش کے لئے اُن کے پاس جاتے ہیں اور پھر اب سرکار آگئے تو اب تو بادی ختم ہوگئی اب تو نہ کوئی دولن رہی نہ کوئی لاد لے رہا ہاں اب تو کچھ نہیں رہا اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ جو گوھر کی مرضی وہ اللہ کی مرضی جو جو گوھر کی مرضی وہ اللہ کی مرضی اپنے زبانِ مبارک سے فرمائے ورنہ کہاں فرماتے ہیں ان سرکار کچھ نہیں بولتے زیادہ اپنے بارے میں تو قسم اٹھا رکھی ہوگی اقیرن سرکار نے کہ کچھ نہیں بولوں گا اپنی ذات کے حوالے سے تو کبھی کچھ نہیں بول دی ایک بات بول دی اور اُسی بات نے چغل خوری کر دی اُسی بات نے بھانڈا پھوڑ دیا کیا کہا کہ دیکھو بھائی غوث ناراض ہو گیا تو ہم منح لیں گے حضور پاک ناراض ہو گیا تو ہم منح لیں گے اللہ ناراض ہو گیا تو ہم منح لیں گے لیکن یارو فکر کرو اگر گوھر ناراض ہو گیا تو کون منائے گا یہ بات فرما دی کیسی بات ہے یہ کہ اگر گوھر ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اللہ رسول ناراض ہوں گے تو گوھر منح لیں گے گوھر ناراض ہو گیا تو کون منائے گا آپ سمجھیں نہیں رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں ہاں اس لیے سب سے بڑا راز یہی ہے چھوڑو یار ریاض الجنہ کی باتوں کو عالمِ غیب کو یہ جو نسبتِ گوھر شاہی یہاں بٹ رہی ہے اس نسبت کو پائیں اسی میں راز ہے یہی سے سب کچھ ہے اس نسبت سے ہی سرکار کی نسبت سے ہی سب کچھ ہے جب اللہ شکل موسیقی